دختر شیر خدا معصومہ زینب مولا رضا معصومہ دختر امام موسیٰ قاظم ہمشیر امام زامن اسامن کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے توسل سے مرادیں حاجات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں یکم ذکات کو حضرت معصومہ کم کا یوم ولادت پرنور مذہبی جذبے اور عقیدت احترام کے ساتھ منائے گیا ملک بھر میں تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں آسم جعفری کی اس رپورٹ میں ہیڈکوارٹر مکتبی تشیعیوں کے اعلان کے مطابق یکم ذکات کو حضرت فاطمہ مسومہ کم بنت حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ولادت پرنور جو میں کریمہ اہل بیت علیہ السلام مذہبی جذبے اور عقیدت احترام کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر تمام احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے محافل ملاد میں کرونا کے خاتمے کے لئے دعائیں اور مناجات کی گئیں امام برگا زین العبدین علیہ السلام سٹلیٹان میں ملانم ملک جلال حیدر الحیدری تفضل عباس ملک کے زیر تمام جشن کریمہ اہل بیت علیہ السلام کا اندکات کیا گیا جشن سے علامہ سجد کمر حیدر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معصومہ کم صلی اللہ علیہ کا مزار آج بھی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے دنیا بھر سے تشنگانے علم و حکمت و روحانیت کم کے حضر علمیہ سے فیض پاتے ہیں وہاں ہر روز لاکھوں حاجت من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمہ بیٹی کے آستانے پر اپنی مند کی مرادیں پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ برگزیدہ بندگانِ علاہی میں سے ایک عظیم ہستی دخترِ عزرتِ احمام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے جن کے توصل سے مرادیں حاجات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جشن سے علامہ علی باصر ساتھ کی زاکر چودری عباس رضا جھنڈوی زاکر آگا حماد رضا حیدری زاکر حیدر علی چودری زاکر سید زین العابدین قاظمی اور زاکر واصف علی مشدی نے خطاب کیا حید طلبہ اسلامیہ کے ذریعہ تمام علی حال میں محفل سے مفتی باصم عباس ظاہری نے خطاب کیا دینہ میں خانوادہ سید شہریار علی کے ذریعہ تمام جشن سعید کا اتمام کیا گیا جس سے سید نیر عباس سید علی عابد نقوی سید ابو الحسن نقوی سید زرگام عباس سید محمد تقی اور جمشید حیدری نے گلہائے عقیدت پیش کیے اختتام جشن پر دستر خاند کا اتمام کیا گیا خانوادہ سید عاشق حسین شاہ نقوی کی جانب سے جمع کریم اہل بیت الاسلام کی مناسبت سے سید کمر عباس کی رہشگاہ پر جشن سعید کا اتمام کیا گیا جس سے زاکرہ آسمہ سفدر زاکرہ روسہ بطول و دیگر زاکرات نے خطاب کیا اختتام جشن کیٹ کبھی کٹا گیا